یا جلائے رکھنا ہے عرب اٹھائے رکھنا ہے چاہے تمہاری جان بھی جائے ایک ازازہ آزار گر میں تم کو سجائے رکھنا ہے تم ہو دعائے فاطمہ زہرا عادہ کرو سب اہلِ ازاز یا جلائے رکھنا ہے او فوض امری للہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ الا علی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد والسلات والسلام على اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد والی محمد عجل فرد وَهَلِ بَيْتِهِ تَيَّبِينَ الطَاهِرِينَ الْمَعَسُومِينَ لَا سِيَّمَ بَقِيَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِينَ صَاحِبِ الْعَسْرِ وَالْزَمَانِ خَلِیفَةِ الرَّحْمَانِ اِمَامِ الْإِمْسِ وَالْجَانِ اللَّذِي بِيُمْنِهِ اَرُزِقَ الْوَرَعَ وَبِهِ الطَابَتَةِ الْأَرْضُ وَالْسَمَانِ اللَّهُمْ عَجِّل فَرَجَهُ الشَّرِیفَ اولائی مولا کو جدنیا میں عدروداد بھرے گا یا ظالمین کو کہ فرے کردار تک پہنچائے گا اپنے بلندی مولا کے ظہور کے لئے سم مل کر اللَّهُمَّ فَلَّفَ لِيَّكَ لَعُجَّدِ وَنَلْحَسَنِ سَلْوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَوَائِ فِي عَوْدِ حِسَانِ وَعِيْهُ الْحِسَانِ مَعِيًّا وَعَقِذًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا مَعَيْنًا حَتَّابْ تُسْكِنَهُمْ عَرْدَكَ وَتُمَتْيَهُمْ بِيْعَا تَبِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَرْ اللَّهُمَ سَلْحَلْ عَلَىٰ مُحَمَّدْ عَلِيلًا وَرَحْمَتُ اللَّهِ عَلَى مَحِبِّيهِمْ سلام پڑیئے محمد والے محمد محمد صلی اللہ محمد آئی محمد تعجل قرمان ہے طلبِ اصلاح خس فار ریفارمیشن یہ جو سوشل سٹرکچر انسانی معاشرہ انفرادیت کی طرف جا رہا ہے جا چکا ہے اس انفرادیت کو آفاقیت تک کیسے لائے جا سکتا ہے اور جب تک کہ ہم باطل کی تشخیص نہیں کریں گے شیطانی قوتوں کی تشخیص نہیں کریں گے اس وقت تک انسانی معاشرے میں اتحاد ممکن نہیں کہ نماز میں غیر المغضوب علیہم مغضوب و دالین کی شناف چاہیے اس لیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمیں آپس میں لڑواتے ہیں اور آپس میں خونبہاتے ہیں اور اس میں کسی کا فائدہ نہیں ہے سوائے باطل کے فائدے کی تو سرکار کی حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے مَنْ أَسْبَحَا وَلَمْ يَحْتَمَّ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمْ لَيْسَ بِمُسْلِمْ صبح ہوئی اب گر دوسرے مسلمان کا خیال نہیں کیا تو مسلمان ہی نہیں ہے گھبرائیے نہیں کل جلوس میں سب بھر کے جائیے اور زیادہ سے زیادہ لے کے جائیے اس لیے کہ جب چلتے بھرتے مرنا ہے تو حسائن کے نام پہ مرنے میں کیا ہے تو سب کہیں لَبَائِنْ كِيَوْا حُسائِنْ لَبَائِنْ كِيَوْسَيْنْ لَبَائِنْ كِيَوْسَيْنْ ہم لوگ ڈرتے نہیں موت سے ڈرتے نہیں ہیں اس لیے کہ موت سے وہ ڈرتے ہیں جو مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں جو مرنے کے بعد جھا رایے کہ ایس پا ایس پا رایے کہ سب بھرتے نہیں رایے کہ اللہ یا محمد یا علی یا بی بی پاہتما یا حسین سب قدائم کی باتری کور پلائے چرچے کلی پانچ ناڑے پانچ ناڑے سنی بے باپنا را ہم جو ہیں موت سے ڈرتے نہیں ہیں اس لیے نہیں ڈرتے ہیں کہ اس راہ پہ جاننے سے ہمیں یقین ہے کہ نواز رسول کے پاس جائیں گے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ماننے والا سیدھے یزید کے پاس جانے والا ہے وہی حشر ہونے والا جو فیرون کا ہوا نمرود کا ہوا ظالمین کا ہوا یہ وائدہ پروردگار کا ہے ہمارا نہیں ہے اللہ نے یہ وائدہ کر لیا خدا انشاءاللہ ان کو جل سے جلد قیفرے کردار تک پہنچائے نہ صرف ان کے پیچھے جتنے بھی ہیں بڑے بڑے شیطانوں کو بھی خدا ان کے ٹھکانے تک پہنچائے الہی امین تو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ معاشرہ جو بالکل گڑھ بڑھ بگڑھ چکا ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں قرآن نے کہاں ممکن ہے کیسے ممکن ہے ہر انسان مسئول ہے ہر انسان ریسپونسبل ہے اپنی ریسپونسبلٹی کو پورا کرے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اچھا ہو جائے گا ان اللہ لا يغیر ما بقومن حتی يغیر ما بانفو سہیم اللہ نے کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ ایک ایک فرد نہیں بدلا میرے جوانوں میرے بچوں تعلیم ضروری ہے علم ضروری ہے کسی بھی حالت میں ہو علم حاصل کرو کبھی یہ نہ بولو کہ اب میری عمر ہو گئی ہے میں اس کو نہیں جا سکا نا جس عالم میں ہو میں یہاں ارگنیزیشنز کیا کرتا دھرتا لوگوں سے کہوں گا حتیٰ اس خوصورت عمارت کو تعلیم و تربیت کے لئے استعمال کریں اور یہاں پر تعلیم دلائیں جوانوں کو دنیا کو بتائیں کہ اہلِ بائن علم کے شہدائی ہیں مولا فرماتے تھے سلونی سلونی قبلن تفقدونی پوچھو مجھ سے اس لئے کہ جہالت پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے علم دے کر کے حکومت کرنا اور ہے ان کے پاس حکومت کا ایسی تھی اونٹ اور اونٹنی میں فارق نہیں کر سکتے تھے مولا علی ایسے نہیں چاہتے تھے مولا چاہتے تھے میرے پاس ماننے والے آئیں تو وہ سلمان بنیں ابو ذر بنیں مقداد بنیں ہمیں ایسے ویسے نہیں چاہیئے تو ہم لوگ اگر علی کے ماننے والے ہیں شہزادی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد سے محبت ہے تو شہزادی کی کنیز کا نام کیا ہے فضہ فضہ بیس سال تک قرآن سے بات کیا انہوں نے بیس سال تک کچھ بھی نہیں بولا قرآن بولا تو شہزادی نے بتایا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں ہاں ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر ایسے ہوتے ہیں فاطمہ کے نوکر ایسے کام کرنے والے تو ہم لوگوں کو بھی کام کرنا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کربلا جو آپ نے اتنا بڑا مجمع جمع ہوتا ہے کس کے نام پر جمع ہوا امام حسین کے نام پر اہلِ بیت کے نام پر کسی کے شخص کے نام پر نہیں آیا دین کے نام آیا حسین کیا چاہتے ہیں امام حسین چاہتے ہیں کہ ہم لوگ علم حاصل کرے جہالت نہ ہو شک نہ ہو وہم و گمان نہ ہو یہاں مقام یقین ہے اس یقین کے منزل پر آؤ تو پھر پروار نہیں ہے کہ کاؤن کیا ہے تو حضور امام صادق علیہ السلام یہ فرمایا ہے کہ معاشرے کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ چار اصول بناو اصول بنے ہوئے ہیں معاملے ہیں چار کنڈکس جس کو کہتے ہیں بزنس جو ہیں چار قسم کے ہیں ایک معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک معاملہ میرے اور میرے نفس کے درمیان ایک معاملہ میرے اور دوسرے انسانوں کے درمیان اور چوتھا معاملہ میرے اور اس دنیا کے درمیان کل تک ہم نے کون تک پہنچے میرا اور دوسرے ہمارے مخلوق انسانی بھائیوں سے متعلق مولا نے فرمایا مالک اشتار تم جا رہے ہو مصر کو دو طرح کے لوگ ہوں گے اما اخل لک فی الدین اما نظیر لک فی الخلق یا تمہارا دینی بھائی ہے یا تمہارا انسانی بھائی ہے اسلام نے انسانی بھائی کو انسانی بھائی آیا اور آپ لوگ ہم لوگ انسانی بھائی ہم سب مل کر کے کیا کم کرنا چاہیے اس پاکستان کو بچانے کے لیے ایک امنیت کی دنیا بسانا چاہیے سکون ہونا چاہیے یہ کیا مسجد ہوگی مسجد اللہ کا گھر وہاں جانے کے لیے بھی چکنگ کتنی بدبختی ہے کہ مسلمان کنٹری میں ایک مسجد میں جانے کے لیے کون لائے یہاں پر مسلمان نہیں لائے اسلام نہیں لائے اسلام کے نام ہے پیس اسلام کے معنی کیا ہے پیس سکون اسلام یعنی سکون منسل من ناز جو زبان اور ہاتھ سے بچہ وہ مسلمان ہیں اسلام میں اس طرح کی باتیں ہی نہیں ہیں تو یہ کون ڈالا باہر والا ڈالا اس باہر والے کو پکڑو اس باہر والے کو پکڑو اور اس کو اس کو ٹھیک کرو انشاءاللہ بہت جلدی معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اب آئیے میرے اور اس دنیا کے درمیان سات پرنسپل ہیں سات پر لپلرز ہیں سات ستون ہیں سات میں سے پہلا رضا بدون دنیا کو قرآن نے بھی سمجھایا ہے کیا ہے یہ دنیا یہ کھیل ہے خدا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کھیل ہے چند دن کی ہے نہ تیرہ نہ میرہ کسی اور کا ہے یہ دو رنگی دیرہ کسی کا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہمارا کچھ بھی نہیں دو دن میں ختم ہو جائے گا اسی لئے قرآن یہ کہتا ہے یہ لوگ جو دنیا سے چپک گئے ہیں وہ کون ہیں دنیا کی تھوڑی لذت سے واقف ہیں آخرت جانتے نہیں ہیں اگر آخرت جانتے ہوتے نہ کسی کو نقصان پہنچاتے نہ کسی کو نقصان کرتے ان کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے قرآن نہیں اس دنیا کو بہت سمجھایا اور اہلِ بیت نے اس دنیا کو اتنا نیچا کر کے دکھایا کیا یہ دنیا ہے مولا امیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جنگ سفین سے واپس آ رہے تھے اور جوتی جو ہے ٹوٹ گئی تھی جوتی کو سی رہے تھے اپنے چپل کو سی رہے تھے ابن عباس نے دیکھا مسکرائے مولا نے پوچھا ابن عباس یہ جوتی کی کتنی قیمت ہے کیا قیمت ہے جوتی کی ابن عباس نے کہا مولا اتنی مرتبہ ٹاکے لگے ہیں اب اس کی کوئی قیمت نہیں ہے میں کہا ابن عباس وجوتی آج ملتی تو ملین دینے کو تو جی وجوتی مل جاتی تو آج کہاں کہاں دنیا یہاں کیا جانتی بہرہ مولا نے کہا فرما ابن عباس اچھا تیری نگام اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دیکھ یہ تباری حکومت میرے لیے اس جوتی سے بھی کم ہے تو آج بڑھئے محمد وآلہ 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 تو جوتی سے بھی کم ہے مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے سے عدالت کو پھیلاؤں تو مقصد حکومت عدالت رضا 그�دون دنیا کو اسٹرگل کرو بہت کوشش کرو صبح اٹھ کے قوے کی طرح اٹھ جاؤ عبادت کرو فوراںchy کو نکل جاؤ چچا نہیں دیا ماموں نے دیا منہ نے دیا یہ دیکھو اللہ دینا ہے اللہ پر بھروسہ کرو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی کسی کے جیب کو نہیں دیکھتا اسلامی کا تک نہ دیکھو کسی کو بلکہ خدا کو دیکھو تو صبح نکل گئے آپ مزدوری کرو جو مل گیا اس سے راضی رہا جو مل گیا اللہ یا تیرا شکر خدا یا بھاس ہے ادھر ادھر مجھانکو دیکھا دیکھی چولا پھوکی ادھر دیکھا ادھر دیکھا انہوں نے وہ لیا ہے مجھے بھی لینا ہے مجھے بھی لینا ہے انہوں نے وہ برانڈ کا شیٹ لیا مجھے بھی لینا ہے یہ کاپی کیٹر نہیں بننا چاہیے میری حیثیت جتنی ہیں اتنی ہو سکتا ہے خدا اس کو زیادہ دیا مجھے نہیں دیا الحمدللہ جتنا خدا دیا اس سے مجھے راضی رکھ پروادگارہ جتنا مجھے دیا ہے تو اس سے رضا بدون اس دنیا میں جتنا ملا ہیں اس سے راضی رہو باہر کی طلاق دوسرے کو دیکھ کر کے نہ کرو ورنہ پریشانی کیا ہوتی ہے دوسرے یہ کر رہا ہے مجھے بھی یہ کرنا ہے کہاں سے کر لائیں گے نہیں ہے کرزہ کرو اور فس گئے اور فس گئے اور پریشانی وہ کرزے کو ادا کرتے ہوئے پریشان پریشان اسلام کہتے ہیں ریلیکس ریلیکس کیسے ہوں گا جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلاؤ چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤگے تو باہر نکل جائیں گے سردی ہوگی یا گرمی ہوگی چادر جتنی ہے اتنا اسلام کہہ رہا ہے جتنی چادر اس کو کہتے ہیں بجٹ مینجمنٹ بجٹ مینجمنٹ کے معنی کیا ہے جتنا ہمارے پاس آمد نہیں مثلا میری آمد نہیں پندرہ ہزار روپیہ ہے پندرہ ہزار میں کیسے زندگی گزار نہ وہ سیکھوں یہ نہ دیکھوں کہ بیس ہزار خرچہ کروں خرچہ کروں گا تو ہر مہینہ پانچ ہزار زیادہ بڑھتا چلا گیا سال میں کتنے ہوگئے ساٹھ ہزار پریشانی بڑھ گئی کی نہیں تو اسلام یہ کہتا ہے نہ راضی رہو جو خدا تم کو دے دیا ہے دوسرے کی طرف مت دیکھو کاپی بھی مت کرو انہوں نے فلان شرٹ پہنے خدا دیا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ہے نہ کسی سے حسد کرنا ہے نہ کسی سے لینا ہے یہ جو تینشن ڈیولپ ہو رہا ہے تینشن کو خدم کرنے کا کیا ہے راضی رہو جو خدا دیا ہے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ محمد عجل وآلہ نے فرمایا ہے عجیب و غریب ہے مومن کو کس آیت میں آ جانا چاہیے بہت اچھے دیکھیں آیت مولا نے فرمایا ہے مولا کا قول ہے مومن کو اس آیت کے زہل میں آ جانا چاہیے کونسی آیت لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَكُمْ میرے ساتھ ہیں سب لوگ سن رہے ہیں سب آواز آ رہی ہیں اچھی طرح سے سنیے اچھی طرح سے اچھا سبق یاد لے کے جائیے یہ مہارم امام حسین کا دیاوہ سبق ہے مولا نے کیا فرمایا مولا نے فرمایا مومن کو اس آیت کے زہل میں آنا چاہیے کونسی آیت لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ بعض اوقات حس سے چیزیں نکل گئیں جو نکل گئے اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہیں جو ہے اس سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اس لئے کہ نہ وہ باقی رہے گا یہ باقی رہے گا نہ خوشیاں رہنے والی ہیں نہ ہمارے غم رہنے والے ہیں کیا رہنے والا ہے ہمارا عامل رہنے والا ہے مومن کو سمندر بلکل تھاٹے مارتا ہوا یا ایک پہاڑ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا پریشانی کی ضرورت نہیں جس عالم میں الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں کوشش کرنے میں تھکنا نہیں ہے جو مل رہا ہے اس پر راضی رہنا ہے اس کا نام ہے رضا بگدو دوسرے وَالْعِثَار بِالْمَوْجُود عِثَار کس کو کہتے ہیں اب اچھی طرح سلوات پڑھنے میں آگے پڑھوں گا اللہ اللہ صلی اللہ محمد بارِ محمد خجل ایک ہے بخالت بخل دوسرے ہیں غبتہ تیسرے ہیں حسد چوتھے ہیں عیسی بخیل کون ہے بخیل وہ ہے نہ اسے نہ مجھے یعنی نہ ہی خود کا کھاتا نہ دوسرے کو کھانے دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بخیل کہتا ہے کہ اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیئے میرے پاس کبھی میں خرچہ نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں بخیل نو نو اس کے پاس نہیں میرے پاس بھی نہیں اس کے مقابل میں ہے غبتہ غبتہ کے معنی انگلیش میں انوے کہتے ہیں اوردو میں کہتے ہیں رشک فرض کیجئے خدا نے کسی مومن کو دیکھا آپ نے کامیاب مومن کو تو حسد کرنے کے بجائے خدا یا اس کو بھی دے مجھے بھی دے برا نہیں اس کو کہتے ہیں رشک کسی کو دیکھ کر کے رشک کرنا یہ نیت کرنا خدا یا اس کو دیا ہے الحمدللہ خدا مومن کو دے کوئی مومن پریشان نہ ہو انسان کو دے ہر انسان کو اللہ اچھا رکھے ہر مسلمان کو اللہ اچھا رکھے مجھے بھی ویسے ہی بنا دے اس کو کہتے ہیں غبتہ اور تیسرا کیا ہے حسد حسد کے معنی نہ اسے نہ مجھے جلنا صبح سے شام تک جلنا وہ بڑھ گئے جلے وہ بڑھے جلے وہ بڑھے جلے میدان میں گئے جلے بس طرح پہ سوئے سوائے جلنے کے کوئی کامہین نہیں ہے جلنے والا اندر آگ لے کے جاتا مرے گا تو یہ آگ سات ہوگی اسی لیے حسد نہیں کرنا چاہیے تو حسد تین ہو گئے چوتھی کیا عیسار تو کہ سمجھئے غبتہ کے معنی رشک اس کے پاس بھی ہے مجھے بھی دے اس کے بعد ہے بخل اس کے پاس ہے اسے نہ دے مجھے دے اس کو کہتے بخیل بخیل کیا کرتا ہے مالک اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو حسد نہ اس کے پاس نہ میرے پاس اب اس سے بہتر کیا ہے خدا میرے پاس نہ ہو اس کو دے دے اس کو کہتے ہیں عیسار یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصا قرآن یہ کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عیسار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مالک ہمیں نہیں چاہیے ان کو دے دیجئے کیوں اس لیے کہ وہ خوش رہیں بس کافی ہے یہ کون سے لوگ ہیں جو خود کو نہیں چاہتے یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں یوفون بالنظر ویخافون یوم کون شر مستطیرا ویتعمون الدام علی حب ہی مسکین ویتیم واسیرا کھانا کھانے بڑھے دروازے پہ دستک ہوئی اہل بہت پنجتن بیٹے ہوئے دکھانے دروازے پہ دستک ہوئی پانچ روٹیاں ہیں آنے والے نے دستک دی یہ کہہ کر کہ میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے کس نے روٹی دی سب سے پہلے مولا علی نے ایک تھا بھی بھائی یتیم تو روٹی دی بس تھا نا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری روٹی کس نے دی فاطمہ زہرہ نے اگر ہمارے پاس ماں باپ بیٹے ہوئے ہیں بچے بیٹے ہوئے ہیں شاید سب گھر میں کوئی باہر فقیر نے سوال کیا باپ نے دے دیا جب ماں دینے جائے گی تو بچے کیا کہیں امی ابو نے دے دیا آپ کیوں دے رہی ہیں ایک نے دیا پھر آپ کو دینے کی ضرورت ہی کیا ہے لیکن یہ گھر عجیب و غریب ہے باپ نے دیا جب ماں نے دیا بچوں نے نہیں پوچھا اور جب بچوں نے دیا ماں باپ نے روکا نہیں توجہ کا دالے ہوں بچوں جب ماں میں حسن دے رہے تھے تو کیا کہنا چاہیے تھا ماں کو بیٹا ہم دونوں نے دے دیا ہے اب ایک ہی فقیر ہے اس تو دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسلام کئی نہیں بتاتا اس طرح سے تاریخ نہیں بتاتی مولا علی نے بھی دیا فاطمہ زہرہ نے بھی دیا امام حسن نے بھی دیا امام حسن نے دیا یہاں تک کہ اس گھر میں رہنے والی کنیز فزا نے بھی دے دیا یہ دینے کے بعد کیا ہوا کوئی کھایا نہیں بغیر کھائے پھر پانی سے دوسرا روزہ رکھ لے دوسرے دن اسیر آیا وہی سوال وہی طریقہ تو معلومہ یہ گھر والے ہمیں نہیں چاہیے اس کو دے دے یہ کونسی بلندی کا نام ہے اس مقام پہ پہنچ کر انسان کیا کہتا مجھے نہیں چاہیے مالک اسے ہی دے دے یہ ہے بلندی جب خدا کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جو میں دیتا ہوں یہ دوسروں کو دے دیتے ہیں سلوات پڑھ محمد عالم عیسار بالموجود جو خدا دیا ہے اس کو زیادہ دیں دوسرے کو دے دیں ہمارے پاس گھر میں پانچ دس جوڑے کپڑے دو چار جوڑے دوسروں پہ دے دیں بجائے اس کے گھر میں لڑکا کے رکھنے کے یا اندر بن کر کے رکھنے کے جس کے پاس نہیں ہیں اس کو جوڑے تھے دو جوڑے دے دیئے عیسار نہیں ہیں جو اچھا جوڑا خریدا تھا اس کو دے دینا ہے عیسار شہزادی پاتہ رسول اللہ نے کل ہی شادی ہوئی تھی کل ہی جوڑا دیا تھا کیا کیا تم نے بابا ایک آیا تھا سوال ایک آئی تھی سوال کرنے والی میں نے دلہن آج کی دلہن اپنا دلہن کا جوڑا دے رہی ہے کس کی شہزاد یہ کون آئیں یہ ہیں کون ستار العیوب کے نمائند جائبوں کو چھپانے والے جسموں کو بھی ایسے چھپاتے ہیں دے دیا انہوں نے ہو گئے نا بھی مسئلہ عیسار کیا شہزادی نے جو کچھ تھا اس کا زیادہ عیسار کے معنی اپنا جو ہے دوسرے کو دے دینا کوشش یہ کریں کہ پہلے تو بخیل نہ رہیں پہلے تو کوشش یہ کریں کہ حسد نہ کریں کوشش یہ کریں کہ خدا جو دیا ہے اس کو دینے لگیں اس کا سلسلہ کل میں نے کیا بتایا تھا خومس کا مضالہ ہے ہر غریب پر واجب ہے کسی نے کہا مولانا یہ کیسے واجب ہے یہی تو اسلام ہے اگر مسلمان زکاة دینے لگے خمس دینے لگے تو کوئی بھوکا رہنے والا نہیں ہے کوئی پریشان رہنے والا نہیں ہے مسلمان شیعوں کیلئے کیا حکم ہے کہ ایک دن مقرر کرو اس بچا تو دو نہیں بچا دو نہیں دو مگر دن کا مقرر کرنا ضروری ہے ایک دن مقرر کرو اس دن خدا جو دیا اور جب دے دیتا ہے تو خدا اس کو بہت زیادہ دیتا خدا جس کو چاہتا بے حساب دیتا دانہ ایک بوتے ہیں نکلتے ہیں پچیس تیس لیکن بعض کو سو سو نکل جاتے ہیں اس لئے خدا جس کو چاہتا دیتا ہے دینا سیکھیں عیسار سیکھیں عیسار بالموجود خدا نے جو دیا ہے اس پہ عیسار کرنا ہے دے دینا ہے دوسرے تک کیوں دے دینا ہے اس لئے کہ دنیا میں امیر کم ہیں غریب زیادہ ہوگا تو فقیر بننا آسان ہے امیر بننا مشکل ہے اور امیر المومنین طلاعات پڑھئے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل عیسار بالموجود خدا نے جو دیا ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ خود خصاصے میں رہے اہل بیت خود گھاٹے میں رہے مگر دوسرے کو دے دیا اس کے معنی ہے دین دین یہ سکھاتا ہے تو آج اگر پاکستان کے اکیس فیملی یا بیس پچیس فیملی جو دولت مند ہیں اگر صحیح تقسیم کریں تو کوئی دولت غریب جو فقیر نہیں رہے گا جی کتنی دولت ہیں بعض کی دولت ہے 11 12 بلین ڈالر دنیا بتاتی ان کے پاس اتنا پیس آ رکھو یار کس کے پاس کا اسلام کہتا کہ لٹنے والے کو مانو کس کو لٹانے والے کو مانو لوٹنے والے تو بہت ملیں گے تو اہل بائی تھی وہ زباط مقدسات ہیں جو لوٹ تے نہیں ہیں لٹا دیتے ہیں تو یہ لٹانے کے لئے کون لٹاتا جو اس دنیا کو جانتا ہے کون سی دنیا آخرت کی دنیا کتنے دنیا میں رہیں گے بھائی کتنے دن رہیں گے پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اے ورے زیادہ زیادہ ساٹھ یا ستر اس کے بعد کہاں جانا ہے حضرت ملک الموت آتے ہیں آگا چلو جانا آرے یار ابھی کام نہیں ہوا کام نہیں اب جانا وہاں کتنے دن رہنا وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو یہاں کا تھوڑا دے دو وہاں ہمیشہ مل جائے کتنی اہم بات ہے کہ انسان یہاں کا تھوڑا دے کر کے ہمیشہ کو خرید لے مولا امام سجاد علیہ صلات وآل سجاد محمد وآل محمد وآل جل وآل سے کسی نے پوچھا مولا کے کنیز سے کسی نے پوچھا تمہارے آقا کے فضائل بیان کر ورچوس یعنی امام سجاد کے فضائل کیا ہیں کیا ان کی فضیلتیں ہیں کنیز نے کہ ڈیٹیل میں چاہیے چاہیے یا مختصر آنے والا معرفت تھا کہ یہ اہل بیعت ہیں ان کی تفصیل تو کون جانے مختصر سمجھا کہ یہ کون ہیں کنیز نے کہا رات میں میں نے بستر نہیں بچھایا دن میں میں دستر نہیں بچھا رات بھر عبادت کرتا تھا دن میں روزہ رکھتا تھا جب مکمل عبادت سامنے آگئی ہو گیا زین العابد یعنی زینت عبادت اتنے سجدے کیے سید ساجدین ہو گئے یہ کون ہے عیسار کر رہے ہیں کیسا عیسار کرنا مجھے نہیں ہونا ہے تو آج کیا ہو گیا ان کے پاس آج جب بھی ہاتھ اٹھے تو کون یاد آیا اس امام سجاد یاد ہے اس لئے کہ دنیا کے سامنے جو امام عیسار عیسار کس کو بلتے ہیں قربانی دینا اپنے سب کچھ دے دینا کون کر سکتا ہے مولا کی دعا ہے امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے وہ دعا دعا کا نام ہے دعای عرفہ روز عرفہ مولا نے دعا بڑی دعا ہے اس کا ایک ٹکڑا لے لیجئے الہی اے حسین تجھ پہ ہزار جان قربان کتنی پیاری چیز ہے بہت اچھی طرح سے پروہ دکار جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے جس نے تجھے کھو لیا اس کے پاس کیا ہے جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے یہ ہے حسین ہے تو کیا سب سے بڑی دولت کیا آئیے اللہ چاہیے اللہ مل گئے تو سب مل گئے اللہ نہیں ملا تو سب ملا بیکار ہے پلس انٹو مائنس اس ایکل ٹو بچے کھو ہیں لس انٹو مائنس مائنس پلس انٹو پلس مائنس انٹو مائنس پلس پلس انٹو مائنس انٹو پلس آسو مائنس دیکھیں اچھی طرح سے حق کو حق سے ملائیں تو کیا ملے گا حق ملے گا باطل کو باطل سے ملائیں تو کیا ملے گا باطل ملے گا حق کو باطل سے ملائے تو کیا ملے گا پھر باطل مائنس انٹو دیکھیں چار ہے نا بھی پلس انٹو پلس اس ایکل ٹو پلس مائنس انٹو مائنس اس ایکل ٹو پلس مائنس انٹو plus پلس انٹو مائنس iring مائنس دیکھیں پلس کے معنی حق کو حق سے ملائیں کیا ملائیں حق ملائیں باطل کو باطل سے ملائیں کیا ملائیں باطل باطل کو حق سے ملائیں پھر باطل حق کو باطل سے ملائیں پھر باطل حق میں باطل ملتا نہیں ہے حق میں صرف حق ہی ملتا ہے اس لئے علی حق ہے قرآن ہے ادھر اللہ آپ پڑھئے محمد و عالمان محمد و عالمان محمد و عالمان محمد و عجل پرجم یہاں پہ بھی یہی صحیح ہے اگر ہم چاہتے ہیں دولت کو بچائیں تو کیسے بچائیں بھئی عصار کرو چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے کہاں چلے گئے کیسے پکڑیں اس کو کیسے محفوظ رکھیں چوبیس گھنٹے کہ اس سے ملا دو جو باقی ہے باقی رہ جائیں گے چوبیس گھنٹے چلے گئے نا بھی صبح سے شام تک چلے گئے چوبیس گھنٹے اس کو بچانا کیسے کہ کون باقی ہے اللہ باقی ہے اللہ سے گھنٹوں کو ملا دو باقی رہ جائیں گے صبح کی نماز پڑھی کتنا دیر لگی دس منٹ لگی ہے دس منٹ کہاں چلے گئے کہ نہیں گئے وہ ہیں اس لیے کہ اللہ سے مل گئے جو ٹائم اللہ سے مل گیا باقی ہے جو دولت اللہ سے مل گئی باقی ہے جو اولاد اللہ سے مل گئی جو جائداد اللہ سے مل گئی وہ باقی ہے سمپل کیلکولیشن ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اسی کا نام ہے عیسار بالموجود سمجھا عیسار بالموجود امید ایک سر بار پڑھے دیکھیں بہت اچھی طرح سے اور اچھی طرح سے سمجھیں اگر یہ سمجھ میں آگئی بات بہت واضح ہو جائے گا عیسار کرو جو تمہارے پاس موجود ہیں کب کرے گا انسان جب سمجھے گا کہ میں جو دے رہا ہوں باقی ہونے کے لئے باقی رہنے کے لئے باقی رکھنے کے لئے تو دنیا ہے فانی اور آخرت ہے باقی اگر فانی کو آخرت میں دے دیجئے تو کیا ہو جائے گا باقی رہ جائے گا سمجھ میں آئیں گے نوار اسی لئے اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ جو موجود ہے اس کو عیسار کرو عیسار کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا فائدہ ہوگا کہاں سے شروع کرو خمسو زکاة دو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تمہاری حیات میں بھی اضافہ ہوگا تمہاری صحت بھی اچھی ہوگی تمہیں دولت بھی ملے گی ہر انسان کو دو چیزیں پسند ہیں لمبی حیات پسند ہے اور دولت پسند ہے حدیث میں یہ دونوں چیزیں سیلے رحم سے ملتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سوچیں اس کے بعد وَتَرْكُوْ تَلَبِ الْمَفْقُودُ جو چیز نہیں ہے اس کی خواہش مت کرو جی کڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اسی لئے حدیث میں ہے کہ اپنے سے کم تر کو دیکھو اپنے سے بر تر کو مت دیکھو یعنی مطلب یہ کہ اگر سائیکل چلانے والا موٹ سائیکل کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا دل میں خیال ہوگا یہ نہیں ہے بجائے اس کے اس کو دیکھے کیا کرو جس کے پاس سائیکل ہی نہیں ہے اگر چلے والا کس کو دیکھے جو چل نہیں سک رہا ہے تو اب کہیں خیال ہوگا اگر دنیا کے مسئلے میں دیکھنا ہو تو نیچے دیکھو آخرت کے مسئلے میں دیکھنا ہو تو اوپر دیکھو اگر پانچ وقت کی نماز پڑھ رہا ہے تو بولو مت بولو اوہو میں پانچ وقت کا نماز ہی ہوں اس کو دیکھو جو شب کی نماز پڑھتا ہے شب کی نماز دیکھنے والا کس کو دیکھے اس کو دیکھے جو رات رات بھر عبادت سلام آت پڑھئے محمد والے محمد وحج الفرج ہم کربلا میں ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھیں عیسار دیکھا دنیا کو ترک دیکھا دنیا کو تمام لوگوں نے کہا کہ شب عاشور امام حسین نے اصحاب سے کہا دیکھو یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں تم سے کوئی غرضی نہیں ہے چراغ بجا رہا ہم چلے جاؤں ہم سے نکل جاؤں گو اور میں بیعت بھی اٹھا رہا ہوں لیکن اصحاب نہیں جائے کیوں نہیں جائے اس لیے کہ جانتے تھے کہ جو باقی رہنے کی جگہ یہ یہ یہاں سے نکلیں گے تو سوائے فنا کے کچھ بھی نہیں ہے فانی ہو جانا ہے حسین سے نکلیں گے تو فنا ہو جائیں گے تو باقی رہنے کے لیے انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھنا چاہیے اور عیسار کرنا چاہیے عیسار کیسے اس سے پوچھی جیسے عباس حضرت عباس اس کو کیا کہتے ہیں باوفا وفادار کیوں وفادار کہتے ہیں کیوں وفادار کہتے ہیں حضرت عباس کو اس لیے کہ قوت رکھنے کے باوجود موجود وہ دیا جو حسین چاہتے تھے دیکھیں بہت اچھی طرح سے شبِ آشور ہے اور حضرت عباس تلوار کو سیکل کر رہے ہیں سیکل سمجھتے ہیں نا بھئی تیز کرنا شار کرنا کل جنگ کرنا نا بھئی اسی لیے تلوار سامنے مشل جل رہی تھی چہرے پہ جلال تھے کل اجازت مل جائے تو بتاؤں گا میں کس کا بیٹا ہوں جی چہرے پہ جلال تھا بعض نام ایسے ہیں اکیلے لیں تو فورا دوسرا نام آتا ہے حسین کے ساتھ آپ کو زینب کو یاد کرنا ہی ہے ہے نا بھئی اور جیسے ہی اب بعض کو یاد کریں گے سکینہ کو سکینہ نے دور سے دیکھا چچا تلوار پہ سائقل کر رہے ہیں ابباؤں سے علی کرتے ہیں تلوار پہ سائقل سہمی ہوئی ہے رات سہر کانپ رہی ہے جلال تھا سکینہ نے دور سے دیکھا دورتی بھی بابا کے پاس آئی بابا بابا دیکھئے چچا کو جلال آ گیا چچا کو غصہ آ گیا امام حسین نے غصہ دیکھا ہو بہو جلال حیدر کر رہا ہے ہو بہو بلکل بابا کا جلال ہے اب اس زلال کو روکنا چاہیے دیں ہم لوگ مات عم کرتے ہیں نا جوان بچے مات عم کر رہا ہے اگر کسی نے روکا تو کیا کہتے ہیں ہٹو میرا مات عم کیا ہوت کوئی نہیں بھائی بھی مجھے مات عم کرنا ہٹو مگر جوش کیا ہے حضرت عباس سے سیکھئے کون ہے حضرت عباس وفادار کیوں کہتے ہیں وفادار سنیئے خدا انشاءاللہ کسی غم میں نہ رول آئے ایک مرتبہ مولا نے دیکھا حسین نے کہ یہ جلال کس کا جلال ہے حیدر کر رہا رکا اب اس کو روکنا کون ہے فاطمہ زہرہ کی ضرورت ہے شہزادی کی جگہ کون آئی ہیں زینب آئی ہیں مولا نے امام حسین نے بی بی زینب کے پاس جا کے کہا بہن جا کر کے عباس کو روک دو اللہ اکبر اب سمجھ میں آئے وفاداری کس کو کہتے ہیں جلال پورا جلال زینب آہستہ 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 خدم رکھتے ہوئے قریب پہنچی یہاں تلوار پس ہے کل ہو رہا ہے جلال کل مجھے اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا قریب پہنچی شہزادی عباس جواب نہیں آیا اس لیے کہ پورے توجہ ادھر ہی ہے کسی کا خیال نہیں ہے بس ہے تو بس کل اجازت مل جائے میں دنیا کو بتا دوں گا پھر عباس جواب نہیں آیا تیسری مرتبہ کا عباس ماں فاطمہ اللہ اکبر عباس کھڑے ہو گئے شہزادی آپ 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 ذہمت آپ نے کیوں کی آپ نے حکم دیا ہوتا میں خود آ جاتا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی کہنا عباس مجھے آنا پڑا کچھ بات ایسی ہے شہزادی کیا بات ہے بتائیے آپ کی سامنے قدموں میں دنیا رکھ سکتا ہوں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں تھی کا بات ایسی تھی ممکن ہے کہ جو میں مانگنے جا رہی ہوں وہ تو میری لئے بہت مشکل ہے حضرت عباس نے کہا نا شہزادی آج مانگیے جو مانگنا ہو میں دینے کیلئے تیار ہوں آپ دنیا مانگیے عباس سوچ لو کہ شہزادی میں کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہو مانگ لو شہزادی نے کہ عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو تلوار کو نیام میں رکھ لو آسان کام نہیں ہے بچے ماتم کرتے ہیں روکے تو ہٹو ہٹو عباس یہاں پر قربانی کے لئے تیار ہیں وہاں سے ایک آواز آری نا روکو سمجھ گئے عباس یہ زینب نہیں ہے مولا حکم دے رہے ہیں تلوار کو نیام میں رکھتے ہوئے انہا لیلہ اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ اے اباس تیری شہادت نے اسلام کی حرمت کو ظاہل کر دیا حرمت کو ظاہل کر دیا اباس حرمت کو ظاہل کر دیا توجہ کا طالب ہوں بہت غور سے ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی ہے غور کریں بہت اچھی طرح سے مولا عباس عصر کے وقت حسین کے باز آئے پوری فوج ختم ہو گئی کہا مولا مجھے اجازت دیجئے امام حسین نے کہا تم علامدار لشکر آؤ لشکر کے علامدار ہو کیسے میں تمہیں اجازت دے دوں کہا مولا جب لشکر ہی نہیں ہے جب لشکر ہی نہیں ہے تو میں کس کی علامداری کروں کہ عباس تمہارے وجود سے دشمنوں کے دلوں میں دہشت ہے اور یہ عورتیں مطمئن ہیں عباس ہے عباس ہے عباس ہے اگر تم چلے جاؤ گے دشمن جری ہو جائے گا وہ بی بیاں مایوس ہو جائیں گی کہا مولا مجھے پھر کیا حکم ہے جاؤ پانی کی سبیل کرو حسین کا یہ دلاور خیام میں داخل ہوا سکینہ سے کہا سکینہ وہ مشکیزہ لا دو مشکیزہ آیا بی بیاں قریب آ گئی زینب نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں پانی لانے جا رہا ہوں سمجھ گئی زینب اب یہ ڈھنگ الگ ہے شہید ہونے گا ایک مرتبہ کہا عباس کو غور سے دیکھا بازوں کو دیکھا غور سے دیکھا بازوں کو دیکھا عباس نے پوچھا شہزاد یہ کیا کر رہی ہیں کہا عباس بابا نے کہا تھا تمہارے بازوں میں رسی آئے گی میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیزا بھائی ہو اس کی بہن کے